میری بیٹی انیتا کے بچوڑے کے دن یہاں آکر آپ لوگوں نے جو ہمیں عزت بخشی ہے اس کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کا اس خوشی کے موقع پر میں ایک اور خوشکبری آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں نرنگ صاحب اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کا بیٹا جیمی اور میری بیٹی انیتا جیون ساتھی بن جائے دوسرے کے کاٹنے سے پہلے انیتا جیمی کو تگایی کی یہ انگوٹھی پہنائے گی پاپا آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں جیمی سے شادی کرنے کے لیے ہاں گھٹوں گی بیٹی مجھ سے پوچھے بینا آپ کو میری زندگی کا فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں مجھ سے پوچھے بیٹی بھی بات تو سرم میں یہ سکھائی نہیں کروں گی پاپا چاہے کچھ بھی ہو جائے بیٹی 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 کو بتا نہیں سمجھا دے نا اس کو چل بیٹی چل مجھ سے پوچھے بغیر آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں جمی سے شادی کا نکلے راضی ہو جاؤں گی خوب اس میں بڑا ہی کیا ہے تم اسے اچھی طرح سے جانتی ہو وہ تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہے شادی کیلئی صرف جان پہچان کا ہونا کافی نہیں ہے پر جمی یہ خوبصورت نوجوان اور کروڑوں کی دولت کا مالک بھی تو ہے لیکن دولت کا دل سے کوئی سمدھ نہیں ہوتا پاپا پر وہ تم سے پیار بھی تو کرتا ہے لیکن میں جمی سے پیار نہیں کرتی تو پھر کیا تم کسی اور چھو پیار کرتی ہو ہاں ہاں میں تو میں میں تو آخر تم کسی پیار کرتی بولو کون ہے وہ بہت جلد آپ کو آپ کے اس سوال کا جواب مل جائے گا پاپا سمجھے تھی سمجھے ہاں آخر پیار کرتی موسیقی 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 راجو سارا یہاں آنا تو ہاں کم کم اے وہ میں دیکھو انیتا تو تم سوچ رہی ہو وہ میں سر راجو یہ وراج کا رول کریں نہیں سر مجھے کچھ نہیں آتا سر چھتر سے تو جو وراج لگتے ہو لیکن ایٹیویٹنگ کر لوگا ہے نہیں سر راجو میرے خاتے سیز اے مجھے نہیں آتا سر اسے وراج کا رول کریں دیکھو تمہیں میں تمہارا کریکٹر سمجھا دیتا ہوں کس مصیبت پر ڈال رہی ہے تمہاری اصلیت یہ ہے کہ تم ایک ریاست کے وراج ہو سچے پیار کی تلاش میں تم تاج تخت چھوڑ کر راج محلوں سے یہاں بھاگ آئے ہو یہاں تم اپنی اصلیت کسی کو بتانا نہیں چاہتے ایسا کیوں اس لیے کہ تم نہیں چاہتے کہ تمہیں وہ پیار ملے جو تمہیں یوبراج سمجھ کر دیا جائے تمہیں سچا پیار چاہیے ایسا پیار جو ایک سادھارن آدمی کے ساتھ کیا جائے ایک عام آدمی کے ساتھ کیا جائے اس کے رتبے یا اس کی دولت سے نہیں سر ہمیشہ ایسا ہی کیوں ہوتا ہے کہ کسی سادھارن آدمی کو ہی پیار ملتا ہے کسی یوبراج کو نہیں ملتا کیا اس یوبراج کے سینے میں دل نہیں ہوتا اے مسٹر تمہاری شکل کی ذرا سی تعریف کر دیتے تمہیں آسمان میں ہوئے لگ گئے ارے اب یہ ایکٹنگ کا چانس نہیں ملا تمہیں اور تم ہم ہی کو سیجیسن دنے لگے ہو یہ لو نائنے یاد کرو یہاں سے یاد کر لینا یاد کرنا پڑے گا ایسا ہاں سٹارٹ نام سے کیا نام سے کیا فرق پڑتا ہے نینہ جی نینہ جی نہیں نینہ 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 دیکھ کر نہیں بڑھ سکتے تم یہ تمہاری پہلی ملاقات نہیں اس سے پہلے بھی تم اسے مل چکے ہو تم اسے محبت کرنے لگے ہو نینہ کا کریکٹر یہ ہے کہ وہ جھوٹ سے دھوکے سے نفرت کرتی ہے اور تمہاری پرابلم یہ ہے کہ تم اسے اپنی اصلیت بتا نہیں سکتے سمجھ بھائی بات جی نام سے کیا فرق پڑتا ہے نینہ دوستی شکل اور نام کی محتاج نہیں دوستی تو دلوں کا جذبہ ہے دل جسے چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ اس کے نزدیک رہنا چاہتا ہے شاید اسی لئے مجھے تمہارے بینا یہ زندگی اداس لگتی ہے سارا جہاں تمہارے بینا سونا سونا لگتا ہے میں تمہیں کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتے وعدہ کرو کہ تم مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولو گے وعدہ مانگے تو میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا میں راجو نہیں ہوں میں سچ مجھ کا یوبراج ہوں رامگر سٹیٹ کے مہاراجہ چھترپال سنگھ میرے پتا ہے میں محلوں کا بندن توڑ کے سچی محبت کی تلاش میں یہاں آیا ہوں پر وہ محبت مجھے تم میں ملی ہے میں واقعی تم سے محبت کرتا ہوں ارے کٹ 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 کیا بولے ہو تم کیا بولے جا رہے ہو یہ چھترپال سنگھ کہاں سے آگئے کہاں سے آگئے رامگر جو لکھا ہے وہ ہی بولو سمجھے مجھ سے یہ ٹائلو بہلو یاد نہیں ہوتا میں یہ ایکٹنگ نہیں کر سکتا راجو روکو اسے روکو راجو سنو تو میرے پاس کی بات ہی نہیں ہے راجو سنو تو راجو پلیز تمہیں بتاؤ اگر یہ شو نہیں ہوا تو میرے کیا ستھ رہا جائے گی ارے بابا اگر سٹیج پہ میں کسکا کسک بولیا تو اچھا تم ایک بات بتاؤ مجھے آنیتا اگر تمہیں پتا چلا کی یہ پلی کا جو کیریکٹر ہے وہ سچمس کا یو راج ہے اور وہ تم سے اپنی اصلے چھپا رہا ہے تو تو میں اسے زندگی بھر معاف نہیں کروں گی یہ میری پرسنل رائے ہے لیکن تمہیں اس سے کیا نہیں نہیں ایسی تم پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہ شو کرو گے یا نہیں آنیتا مجھ سے یہ نہیں ہوگا I cannot ٹھیک ہے میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی راجو آنیتا آپ روٹ رہی ہو